فرزانہ راجہ نے گورنر ہاؤس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سلسلے میں ہونے والے غربت سروے کی اہمیت اور اغراض و مقاسیت کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی اس موقع پر گورنر پنجاب سلمان تاثیر، پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر سمیولا خان اور سمینہ گھرکی بھی موجود تھے فرزانہ راجہ نے کہا کہ غریب کی حالت میں بہتری شہید بینظیر بھٹو کا خواب تھا اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اسی خواب کی تکمیل کیلئے شروع کیا گیا ہے انہوں نے غربت سروے کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ گھر گھر جا کر لوگوں میں فارم تقسیم کرے گا جس سے غریب خاندانوں کی نشاندہی میں آسانی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ پروگرام کی شفافیت کے لیے ایک ویب سائٹ بھی بنائی جائے گی جہاں تمام اقدامات کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا پورے ملک میں غربت شماری کا عمل شروع ہو چکا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جون سے پہلے جون دو ہزار گیارہ سے پہلے ہم ان خاندانوں کی تعداد انشاءاللہ دالہ پچاس لاکھ تک لے کر جائیں گے جس طرح سے دلہ وائز ہمارے پاس دسٹرک وائز ڈیٹیل انفرمیشن فیملیز کی آتی جائے گی اسی حساب سے ان کو پروگرام میں شامل کیا جاتا رہے گا اس موقع پر گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں عوامی فلاہ و بہبوت کے کام کیے ہیں بینظر انکم سپورٹ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس سے غربت کے خاتمے میں خاطر خواہ مدد ملے گی جو میں اس کو سمجھتا ہوں جو سٹیڈی میں نے کیا ہے یعنی بینظر قوامی سطحے بھی اس طرح کی کوئی پاکستان پیپلز پروگرام بھی یعنی غربت کو کم کرنے کیلئے جو ایسا پروگرام شہر دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا ہوگا اور جس محارت کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ غریب اور سب سے بہبس خواتین کے شناخت کی جا رہا ہے اور جس طرح غیر جانردار طریقے سے وہ سب سے طور اس کا بھی وہ بسان لیں غربت کے خاتمے کے دعوے ہر دور میں کیے گئے ہیں بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے بھی حکومت نے ریکارڈ فنڈز مختص کیے ہیں کیا واقعی پچاس لاکھ حق دار خاندان پروگرام سے مستفید ہوں گے اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا کیمرمن محمد تارک اور شویب کے ساتھ آسن بٹ سٹیو فارٹی ٹو گوانر ہاؤس